اسلام علیکم پیاری ویوریز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ایک زبردار زبردست سی اور مزدار سی ریسی بھی بنانے جا رہے ہیں ایک کلو سے توڑا کم یعنی ایک کلو کا تین حصے جو ہے ہم نے دودھ لیا ہے یہ ہم نے نارمل دودھ ہی لیا ہے تو اگر ہم اس میں ایک انڈر ڈال دیں گے ایک اجاز ہم اس میں انڈر ڈال دیں گے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ ہم نے اس میں انڈر ڈال دیا ہے ہم اس کو مکس کرلیں گے یہ تقریباً ایک کپ انہیں ایک کپ سے تھوڑا کم ہم نے چینی لیا ہے تو آپ اپنی میٹی کے حساب سے انہیں آپ جو اس میں ڈیڑھ کپ تک جو چینی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس میں چینی میٹس کر لیں گے اس میں ہم نے کچھ ڈیڑھ ڈال دینا ہے آپ چاہے تو آپ الائچی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کیونکہ ہلوہ نہیں ہے ہم ایک برفیٹائے بنا رہے ہیں تو پھر آپ الائچی ڈال دیں لیکن اگر آپ کے پاس الائچی ڈال نہیں ہے گر میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ تقریباً ایک چوٹ کی الائچی پاوڈر اس میں ڈال دیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے یہ رنڈا جو ہے وہ بلکل مکس کر لیے ہیں یہ ایک نارمل دودھ ہے آپ چاہے گرم لیں چاہے آپ اچھا دودھ لیں اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے تو اب ہم جو ہے اس کے لیے نیکسٹ سٹیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ایک آنٹی میں تقریباً چار چمچ گھی لیا ہے آپ چاہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی جو ہے وہ بیسٹ ہے ملٹی چیز کیلئے جو ہے وہ گھی استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کے گھر میں گھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ پھر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ تقریباً چار چمچ گھی لیا ہے یہ اب میں نے تقریباً جتنا چھینی لیا تھا ایک اپ اتنا ہی میں اس میں سوجی ڈال دی یعنی یہ سادھا سوجی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی گیز جو ہے وہ ہم نے بلکل سلو رکھنی ہے اور اب ہم نے اسی پہ سلو گیز پہ ہی اس کو پکانا ہے یعنی ہم نے اس کا کلر چینج نہیں ہونے دینا ہم نے صرف اس کو تھوڑا سا ہی نہیں تاکہ اس کی جو ہو خوشبو آنے لگ جائیں تب تر ہم نے اس کو سر پکانا ہے کلر بلکل بھی چینج نہ ہونے دیں نیچے سے لگنے نہ دیں جب خوشبو آنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں اب یہ والا سٹیپ جو ہے وہ تیار ہے یہ اتنی زبردست ریسیپی ہے انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے گھر میں تو پھر آپ بزار سے برفی لانا جو ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگے گا پورے آپ کے پورے گھر والا بہت اچھا لگے گا اور یہ بہت آسان ریسیپی ہے یعنی اس میں بہت کم چیزیں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں یہ سوجی کی بنائی کرتے ہوئے ہمیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پر اس کی بنائی کر رہے تھے ہم نے اس کا کلر چینج نہیں ہونے دیا اور ہم سلسل جو ہے ہم اس میں چمچ ہلاتے رہے ہیں یہ دیکھو نیچے سے آئل بھی اس میں نکلنا شروع ہو گیا ہے جو ہم نے گھیو ڈالا تھا اب ہم نے اس میں جو گھی دول ہم نے بنایا تھا اس میں انڈا اور چینی ڈال دی تھی وہ ہم اس میں چاند کے ڈال دیں گے ہم نے سارا دول جو ہے اس میں ڈال دیں گے دول جو ہے وہ ہم نے سارا ڈال دیا ہے اب ہم نے دول جو ہے اس طرح سرے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ حصہ ہصہ گھڑا ہو رہا ہے لیکن اب اس میں ٹھوڑا ٹائم ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح گھڑا ہوتا جا رہا ہے اس میں ہم نے اور کچھ بھی نہیں ڈالا صرف یہ ہم نے تین چیزیں ڈالی ہیں ہم نے اس میں اتنی آسان سیری سے بھی جو ہے اتنی زبردست چیز بن جائے گی یہ دیکھیں یہ کافی حد تک دہا ہے کہ گھڑا ہو گیا ہے لیکن یہ ابھی بھی نیچ سے چپے کرائیں ابھی بھی اس کو پکنے میں ٹائم ہے لیکن ہم نے یہاں پہ اب جو ہے اس سٹیج پہ ہم نے صرف اس میں تقریباً یہ ایک چمچ گی ڈال دینا ہے آپ اگر وہ یوز کر رہے ہیں آئل یوز کر رہے ہیں تو وہ ڈال دینا ہی تو ہم نے اس سٹیج پہ یہ دیکھیں یہ کافی حد تک گھڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ دیکھیں کیونکہ یہ سائیڈ اسے چپا کرائے یعنی اسے الگ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی نہیں بنا جب یہ سائیڈ ہی خود چھوڑنے لگے تو پھر اس سٹیج پہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب پک چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اب چھوڑنے لگے ہیں ہانڈی کونی چیزیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اب بلکل تیار ہے اب ہم گیس جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک ٹری لیا ہے جس کی چوڑائیں جو ہوں موٹائی یہ تقریباً ایک انچ تک ہونی چاہیے اس میں ہم اپنے اس میں سارا یہ ڈال دینا ہے یہ ہمیں اس میں سیٹ کر لینا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پورے ڈھرے میں سیٹ کر لینا ہے اس کو دیکھ اوپر سامنے سیٹ کر لیا ہے اب ہم کچھ ڈرائی فورس ڈال دیں گے اوپر جو بھی ڈرائی فورس ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگتے ہیں ڈرائی فورس ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو ایسے کسی چیز سے ٹیپ ٹیپ گھر لیں تاکہ وہ اس میں اچھی طرح سے اور پھر گیرے نہیں یہ بلکل اب تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے نارون ٹیپریچر پہ تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اس کو رکھی ہوئے دگری بند ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہ بلکل سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چوری کی مدد سے شیپ میں کاٹ لیتے ہیں ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے یہ اس کو نکال دیں گی موسیقی